بسم اللہ الرحمن الرحیم خارش کا گھریلو اراد سیاہ مرت پیس کر گین کے دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے خارش ختم ہو جاتی ہے نظرین اجوائن پیس کر خارش والی جگہ پر لگائیں چند ہی دنوں میں خارش ختم ہو جائے گی لیسن کے تیل میں لیمو کا رس ملا کر مالش کریں یہ اس سے بھی خارش تیل میں خارش میں فیدہ ہوگا گیلویا کے آٹے کا لیپ کرنے سے خارش اور آگ میں جلی زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں سو گرام ناریل کا تیل دس گرام کافو ملا کر خارش والی جگہ پر لگانا مفید ہے باتھو کا ساگ ابال کر نچوڑ لیں اس کو پینے سے خارش دور ہو جاتی ہے باب جی ایک طولہ تخم مولی ایک طولہ حلدی ایک طولہ دہیں حسب ضرورت لے کر سب کا صفو بنا کر دہیں میں مکس کر کے سفید داؤں پر لگائیں چند ہی دلوں میں اللہ کی رحمت سے برز کا مرز دور ہو جائے گا انشاءاللہ نہائیت مرجب اور کئی لوگوں کا ازمودہ اور اسانسہ ٹوٹکا ہے اس پر ضرور عمل کی جئے گا جب انسان سفر کر کے کسی دوسرے شہر میں جائے تو ہم وہاں جا کر سب سے پہلے پیاز کھائے کیونکہ پیاز انسان کو شہر کے امراض سے بچائے گی نظرین اگر کلسٹرول زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو کلسٹرول کم کرنے کے لیے میڈیسن کا سہارا لیں بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی طرز زندگی میں تبدیل لائیں تو انشاءاللہ تعالی آپ بغیر دماؤں کے کلسٹرول کی بیماری پر کٹرول پاس سکتے ہیں صبح دوپہر اور شام بڑی علیچی کے تین دانیں چبا کر کھا لیا کریں تیسرے ہی دن پیٹ کی گیس نتبخیر ایسے غیب ہو جائے گی جیسے کبھی تھی ہی نہیں قدرت کا کمال بڑی علیچی میں چھپا ہے ازما کر دیکھیں پرانے سے پرانے گیس کے مریضوں کو تین دن میں آرام آ جاتا ہے نہائیتی مفید اور بہتی بہترین ٹوٹکا ہے نظرین بھنیوں کو ساری رات پانی کے ایک کامیں بھگو کر رکھیں صبح و ناشتے کے ایک گھنٹہ بعد بھنیا کپ سے نکال دیں اور پانی پی لیں بس اتنا سا کام ہے اس کے ایک گھنٹے بعد اپنی شگر چیک کریں جن کی شگر تین سو سے اوپر رہتی ہے وہ اس پانی کو تین دن پیئیں تو بتاتے ہیں کہ ڈیڑھ سو سے بھی کام ہو جاتی ہے الہ پاک نے بھنڈی کے پانی میں انسولین کی موجزاتی خواست رکھے ہیں لیمون جل کو صاف کرتا ہے اور جل کے تمام امراض پھوڑے پھنسیاں داد خارش وغیرہ میں لیمون کا رس لگانے یا لیمون کو پانی میں چوڑ کر اس پانی سے دھونے سے فیدہ ہوتا ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کلونجی میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے تو مرگی کا کیوں نہیں کلونجی کے تیر کا ایک کترہ نہن ناک نترے میں ڈالے اگلے دن کلونجی کا ایک کترہ بہن ناک کے نترے میں ڈالے اور روزانہ دس کترے کلونجی کا تیل شہد میں پانی ملا کر پیئیں انشاءاللہ تعالی مرگی سے افاقہ ہوگا روزانہ صبح شام ساٹھ گرام میتھی پیس کر پانی میں بھگو دیں اور سب بارہ گھنٹے بعد چھان کر پی دیں صرف چھ ہفتے میں شگر کے ٹرول ہو جائے گی نظرین یہ بھی شگر کے لیے بہت زبردست اور آسان ٹوٹکا ہے الویرہ سے پیٹ اندر کریں الویرہ جل تین کھانے کے چمچ اور ایک کپ چکوترے کا رس ملا کر بلینڈ کر کے پی دیں انشاءاللہ پیٹ اندر ہو جائے گا جن کا پیٹ بہت بڑا ہوئے ان کے لیے بہت اور آسان ٹوٹکا ہے سر در سمنٹوں میں جات پانی ایک کپ گرین ٹی بیگ ایک عدد لیمو کا رس ایک چائے کا چمچ ایک کپ پانی کو کسی برطن میں ڈار کا چورے پر رکھ دیں جب پانی نیم گرم ہو جائے تو چورے سے اتار لیں اور کسی مگ میں ڈال لیں آپ اس میں گرین ٹی ایک بیگ ڈالیں اور چمچ کی مدد سے ہلائیں تاکہ گرین ٹی کا ذائقہ اور خشبو آ جائے پھر اس میں ایک چائے کا چمچ لیمو کا رس ڈالیں اور اچھی طرح مکس کریں اور پی لیں گرین ٹی ختم ہوتے ہی آپ کا سردرد بھی پوری طرح ختم ہو جائے گا جب بھی سردرد کش گئے تو اس کو بنائیں اور پی لیں انشاءاللہ زبردست فیدہ ہوگا اکثر سوتے ہوئے مو کھول کر سانس لینا پڑتا ہے اس کی وجہ ناک کے قدود کا بند ہونا ہے رات کے کھانے کے بعد دو کپ پانی میں تین سے چار علچیاں مو کھول کر ڈال کر اوبالیں جب پانی ایک کپ رہ جائے تو چھان کر پھیکا ہی پی لیں آزمودہ اور مرجب مسخہ ہے نظرین پانچ عدد انجیر کو آدھا کلو پانی میں اوبال لیں جب پانی ایک کپ رہ جائے تو انجیر کھا کر وہ پانی پھی لیں دس پندرہ دن تک مسلسل استعمال بلغم اور دمہ ختم کر دیتا ہے چھے ماشا سونف کو پانی میں جوش دے کر پیلانے سے بچوں کی پیٹ کریخ اور بدحسمی دور ہو جاتی ہے بچوں کرسلس کا علاج شتود کا پتہ ایک عدد لسوریاں تین عدد ملتھی آدھا گرام عملتاس کا گودہ آدھا گرام شہد تین کھانے کے چمچ پانی ایک کپ نظرین ایک برتن میں شتود کا پتہ لسوریاں ملتھی ملتاس کا گودہ اور پانی ڈال کر ہلکی آنچ پر پکنے لیں پندرہ مٹ کے بعد اسے چولے سے اتار لیں اور شہد مکس کر لیں کسی شیشیوں میں ڈال کر تھنڈا کر کے محفوظ کر لیں دن میں دو بار ایک ایک کھانے کا چمچ کھلا دیں صرف دو ہفتوں کے لگتار استعمال سے ہی ٹیسلز کا جرز سے خاتمہ ہو جائے گا بہت ہی مرجب اور ازمودہ ٹوٹکا ہے دن میں دو مرتبہ فجر اور اثر کالی مرچ اکیس دانے لے کر ڈیڑھ کا پانی میں اُبالیں پانی ایک کپ رہ جانے پر نیم گرم پی لیں ایک ہفتہ لگتار یہ کہوہ پینے سے نزلہ نزلے کا ریشہ بلغم سے ہمیشہ کے لیے جان چھوڑ جائے گی بہت ہی زبرداست اور آسان اور ازمودہ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھلے گئے تو دوسروں کو ساتھ شیئر کیجئے تاکہ کسی مریض کا بھلا ہو جائے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا صلح دے گا تو نظرین اگر آپ بھی کوئی ٹوٹکھا سکا جب میں کورس لکھائے تھے